موسیقی 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 اے مائیکل نکل تو جانی چاہیے ویسے چیک کرے نہیں چھوڑے یار اہویں کیا چیک کروں کہیں فاس ہی نہ جائے ارے نکل جائے گی مائیکل ذرا صحیح کھینچ کے نکالے چلو بھئی چیک کرتے ہیں بھئی وارٹر ٹیسٹ یار اس پہ اور کیا بات ہے بھئی نکل آئی ہے نکل آئی ہے یہ دیکھو آدھی گاڑی بھائی صاحب پانی کے اندر گئی ہوئی ہے لیکن بھئی ٹس سے مس نہیں ہو رہی گاڑی تو بالکل یہ دیکھو یہ دیکھو کمال یار کمال بہت لیول یار اس پہ تو میں کہتا ہوں بھائی صاحب جو آف روڈنگ کرنے کا مزہ آئے گا وہ ہمیں وہ تو بھئی میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور بھئی یہ دیکھو یار میں نے اس میں پتھر پہ چڑھا دی تھی چلو بھئی اب یہاں سے یار اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں جی ہائیوے پہ تو ادھر سے چلیں گے نا پھر یار آگے ہم جی آف روڈنگ ٹریک پہ ادھر یار کو بتایا بھئی پھر جا کے صحیح یار گاڑی ٹیسٹ ہوتی ہے اور بھئی میرے خیال سے ہاں ہم نے ادھر سے بھئی صاحب رائٹ ہو جانے ادھر سے نا بھئی میں آپ کو بتاتا ہوں یار پارکنگ سے نکل کے جائیں گے نا تو اس طرح یہ کہ بھئی بائیر جو ٹریفک ہے نا یار وہ زیادہ تنگ کرتی ہے اس طرح ادھر یہ بھئی ہم یہاں سے نا ایزی لی زیادہ نکل جائیں گے تو ادھر سے ہو جانا ہے ہم نے رائٹ اور آج بھئی موسم بھی چیک کر سکتے ہو اور میرے خیال سے بھئی ہلکی اسی ٹچ ہوئی ہے گاڑی اتنی لگی نہیں ہے چلو بھئی تیسرے گیر میں دال دیتے ہیں ساتھ ہی اور آگے موڑ آ رہا ہے لیکن چلو بھئی تیسرے میں جانے دیتے ہیں پھر نہیں تو میں نے کہا یار چوتھا لگا دیتا ہوں لیکن موڑ آ گیا بھئی اس ویسے یار اب میں تھرڈ گیر میں جانے دے رہوں آہستہ آہستہ اور اب یہ ایک دعا بھئی میں ہائیوے بے چار جاؤں نا تو پھر اس کے بعد بھئی میں آپ کو نا یار اس کی ذرا فرش پرسن میں بھی ڈرائیف چیک کرواتا ہوں اوکے تو بھئی اب ہم اس کو ڈرائیف کرتے ہیں جی فرش پرسن میں اور یہ چیک کرو بھئی ساب فرش پرسن میں یار گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ کچھ ایسے انٹیریئر جو ہے نا بھئی اندر سے آپ دیکھ سکتے ہو یار کافی کمال ہے اور یہ اگر میٹر کی بات کی جائے تو یہ دیکھو بھئی اب لائٹس آن ہوتی ہیں نا پھر بھئی رات کے ٹائم آپ کو صحیح مزہ آتا ہے اور اب لگاتی ہیں جی ہم ایک منہ یار اس کو فورت گیر اوکے تھرڈ گیر میں بھئی ون ٹوئنٹی تک گئی ہے اور اپنے یار میں نے سادھی بھئی اس کو فورت گیر لگا دی ہے ڈاکٹر صاحب کٹنگ چیک کریں پھر اس پہ ہرے نہیں نہیں مائیکل اس پہ کٹنگ نہیں ہوگی یار ویسے کیا کر رہے ہیں میں نے کہا ویسے ٹرائے تو کر سکتے ہیں ہرے نہیں نہیں بھئی ایسی وی پہ کٹنگ کدھر سے ہوتی ہے مجھے میرے والی ویڈز ہے بھئی ساب اسے آپ لے کے آئے پتا بھی چلے چلے ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں یار تو گائز آپ لوگ بتاؤ کہ بھئی جو ڈاکٹر صاحب والی یار ٹیوٹا ویڈز ہے تو جو جو بھئی میری ریال لائف سٹوری موڈز کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو بھئی ان کو پتا ہو کہ میں کون سی گاڑی کی بات کر رہا ہوں تو آپ لوگ یار کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ بھئی ڈاکٹر صاحب کی جو ویڈز ہے بھئی اس کو بھی یار ہم لوجی ٹیک جی روانی نائن کے ساتھ ٹیسٹ کریں یار نہیں ہاں بھئیو یار بولو بولو بھئی چیک کرتی ہے یار بڑا مزہ آئے گا بھئی صاحب اس پہ تو میں کہتا ہوں کیا لیول کی بھائی صاحب اس پہ میں کہتا ہوں ڈرائیونگ ہوتی ہے اور جب ہم بھئی اس کو لوجی ٹیک کے جی نائن ٹوینٹ کیا نمبر ہے ڈاکٹر صاحب جی ٹوینٹی نائن ہاں اچھا اچھا بھئیو جب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے نا جی لوجی ٹیک جی ٹوینٹی نائن کے ساتھ اگر ان کی مرضی ہوئی تو یار وہ کہیں گے نہیں تو پھر یار خیر ہے اب پھر کیا ہو سکتے ہے رے نہیں نہیں مائیکل ایسی بات نہیں ہے بھئی یہ اپنے جو بھائی ہیں نا بھئی یہ ماننگ ہے ہماری بات ایسی بات تھڑی ہے اچھا جا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار ڈاکٹر صاحب ویسے بھئی گاڑی کی یار سپیڈ کے اگر بات کی جائے نا تو بھئی ناربل سپیڈ ہے یار اتنی بھاگ رہی تو نہیں ہے کیونکہ دیکھ سکتے کہ بھئی ابھی جا کے بھئی یہ وان فیفٹی ہوئی ہے لیکن ٹھیک ہے یار اگر اس طرح دیکھا جائے نا ایسیو وی ہے اور آپ کو پتہ ہے بھئی ایسیو وی پہ یار اب بندہ ریسس تو لگا نہیں سکتا لیکن پھر بھی بھئی اگر کئی یار بندے کو بھگانے کا شوک آئی جاتا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ بھئی پاور کافی ہے اگر کئی بھگاؤ بھی نا بھئی وہاں سے ایسیلی نکل جاتی ہے میرے خیال سے یار اگر اس بندے کے ساتھ ہم اگر تھوڑی سی ریس لگائیں نا تو دیکھتے ہیں بھئی فرسٹ فال میں اس کو ذرا ہون دیتا ہوں ارے ارے بھئی 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 یہ تو پاگلی ہو گیا یار ارے مائیکل اصل میں ہون نا آپ نے بھئی دوسرا لگایا وے ارے ہاں اصل میں یہ بات بھی ہے اس وائے سے لوگ یار کنفیوز ہو گئے تھے کہ بھئی اس کو راستہ دیں کہ نہیں اچھا تو بھئی ادھر سے آگے سے یار میرے خیال سے ہم نے ہونا تھا رائٹ ارے آگے آگے یار ٹھہرو چلو لیکن یار ہمارے پاس بھئی ایسیو وی ہے کیا ٹینشن ہے ادھر سے بھئی گاڑی کو نیچے اتار لیتے ہیں کیونکہ بھئی اس کو نا یار کوئی ٹینشن نہیں ہے بھئی کچھے پکے راستے کی اس کو آپ جدھر سے نکالو بھئی صاحب یہ میں کہتا ہوں ایسیلی یار ادھر سے نکل جاتی ہے ایک تو بھئی آپ اس کا سسپینشن چیک کرو اس کے بعد بھئی اللائے ریمز دیکھو ٹائرز دیکھو بھئی وہ اس سائز کے لگے ہوئے ہیں کہ یار اس کو کئی مشکل ہوتی نہیں ہے تو اس ویسے بھئی صاحب یہ ہر ٹریک جو ہے بھئی وہ ایسیلی کروس کر لیتی ہے ابھی خیر بھئی باتیں تو یار ہم نے بوت کر لی ہے گاڑی کے بارے میں تو اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے اب یار یہ میری امیدوں پہ اترتی ہے کہ نہیں ہرے مائکل اترے گی بھئی کیوں نہیں بھئی صاحب فور بائی فور گاڑی ہے اب یہ نہیں اترے گی تو پھر کیا میری ٹیوٹا ویڈز اترے گی آن جی وہ بات تو ہے بھئی فور بائی فور ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں موڈل پرانے ہیں اس طرح بھی اگر انجین سی سی وائز بھی دیکھا جائے ہرے نہیں نہیں مائکل بھئی فور بائی فور ہے آپ بس چیک کیجئے گا جی میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے چلو خیر بھئی دیکھتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب تو پاگل ہوئے ہوئے ہیں جب سے یار ہی میرے ساتھ آئے ہیں بھئی گاڑی ٹیسٹ کرنے اوکے تو بھئی آگے سے نا ہمارا ٹریک سٹارٹ ہو جائے گا اور اس ٹائم بھائی صاحب جو سٹیرنگ کی وائیبریشن ہے نا صحیح بات ہے یار اتنی زیادہ فیل ہو رہی ہے ابھی میں آپ کو یار تھوڑی سی چیک کرواتا ہوں ساتھ ہی کیونکہ بھئی آپ لوگ یار یہ ریکویسٹ کرتے ہو کہ بھئی ساتھ ساتھ ہمیں یہ سٹیرنگ کا جو فورس فیڈبیک ہے یہ بھی دکھاتے رہا کرو تو بھئی یہ دیکھ رہو یار یہ آٹومیٹکلی جو سٹیرنگ ہے نا یار یہ خود وائیبریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اب اسے کچھ بھی نکار رہا جہاں بھی بھئی کوئی ہمپ ہوگا رہا آتا ہے کوئی بھی یار ٹو ٹی وی روڈ آتی ہے نا تو بھئی آٹومیٹکلی یار اس کی وائبریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یار آگے ہم نا تھوڑی اسی سپیڈ بینٹین کر کے چلتے ہیں اور میں ہاتھ اٹھا لوں گا سٹیرنگ سے اور یہ دیکھو بھئی یہ آپ چیک کر رہے ہو اب جیسے جیسے بھئی ٹریک آ رہا ہے نا اب سٹیرنگ آٹومیٹکلی بھئی اب ویسے دیکھ رہے ہو سٹیرنگ اینگل بنا رہا ہے خود ہی اور بھئی ایک بڑے ایک منہ آگے ہیں بھئی بوشیز آگئی ہیں تو ہم یہاں سے نیچے اتار لیتے ہیں اچھا تو بھئی ادھر سے اب ہمارا ٹریک سٹارٹ ہو گیا ہے اور موسم کی بھی جہاں تک بات کی جائے تو بھئی لگ رہا تو ہے کہ بارش ہو جائے گی آج تو پھر بھئی صاحب ہم یار اورنج وائز کریں گے بھئی بارش میں تو آپ کو پتہ ہے نا پھر یار گاڑی ٹیسٹ کرنے کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے لیکن یہ چکر ہے کہ بھئی جب بارش ہوگی نا پھر اس طرح یار گاڑی کے جو ٹائرز ہیں نا بھئی وہ گریپ نہیں کر سکیں گے تو ہو سکتا ہے بھئی کوئی نہ کوئی بھئی ہم کوئی بلنڈر مار ہی دیں تو اس کو نا بھئی آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے ہری مائیکل کیا مطلب بھئی بلنڈر ایسی بات تھڑی ہے بھئی آپ مجھے دیں میں ڈرائیف کرتا ہوں آرے ڈاکٹر صاحب اتنی جو باتیں کر رہے ہیں بھئی باتیں کرنا بہت آسان ہے ٹھیک ہے آپ عمل کرنے پہ آو نا تو در بندے کی بس ہو جاتی ہے پھر آچھا ہاں جی بلکل بلکل آرے میرے حال سے چڑ تو جائے گی ایک من کوشش کرتے ہیں بھئی دوسرے گیر میں نکل جائے اور ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے یار گاڑی تو بھئی صاحب ایزی لی یار ادھر سے نکل آئی ہے میں نے آپ کو بتایا نا بھئی اگر اس طرح اگر کمپیئر کیا جائے تو بھئی پاور ٹھیک ہے یار کیونکہ بھئی اگر آپ نے سٹی کے اندر یوز کرنی اور ہائیوے رن کے لیے آپ نے صرف گاڑی رکھنی ہے نا تو اس طرح بہت کمال ہے باقی ابھی میں ایک دفعہ آف روڈنگ ٹیسٹ کرلوں نا اس پہ تو پھر بھئی آپ کو بتاؤں گا کہ یار یہ آف روڈنگ پر اس کا رسپونس کیسے اور ایدر میرے خیال سے بھئی مجھے فرس لگانا ہی پڑے گا کیونکہ بھئی سپیڈ سلو کرنی پڑے گی نا چلو بھئی ایدر ہم فرس لگاتے ہیں اور سلو سلو نکالتے ہیں ارے ارے بھئی کیا ہو گیا اصل میں ٹریک ایسا آگیا نا بھئی آگے ایک منہ ایک منہ یہاں سے یار مجھے گاڑی فل موڈ نہیں پڑے گی اصل میں تھوڑی سی یار آپ دیکھ رہنے جگہ تنگ ہے تو اس لیے میں نے یار گاڑی خود سلو کر لی ایدر سے اور ایدر سے چلو بھئی میرے خیال سے بھئی ایک جو یہ ٹریک ہے نا ایک یہ اور ایک آگے بھی یار ایسا ہی نا بھئی ایک شارپ سا موڈ بنا ہوئے جہدر ایسا ہی ایک ٹریک ہے آئی تنک سو یار مجھے یاد تو آ رہا ہے کس سے کریں گے ارے میرا مطلب ہے وہ موڈ سے نکل گیا ہے ڈاکٹر صاحب پتہ کریں گے میرا مطلب ہے کہ دیکھ لیں گے خود آچھا آچھا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھئی اور ادھر کون ہوتا ہے ادھر تو بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ کیسا ہے آن جی ڈاکٹر صاحب اسی لیے کہہ رہا ہوں بھئی دروازہ لاک رکھیں ٹھیک ہے جی جی دروازہ لاک ہے بھئی خیر دروازہ اگر لاک بھی رہے نا تو بھئی بندہ گس سکتے ہیں ہے کیا مطلب مائکل ڈاکٹر صاحب علاقہ دیکھ رہے نا کیسا ہے تو ادھر بھئی پھر جن شن بھی ہوتے ہیں ہے نہ کریں صحیح بات ہے آن جی بالکل بالکل ہرے ہرے نہیں نہیں مائکل یہ بات نہ کریں یار ویسے آرے یار ڈاکٹر صاحب چل کریں یار آپ کو کیوں ٹینشن لے رہے ہیں اتنی میں ہوں نا آپ کے ساتھ ہے نہیں نہیں مائکل آپ تو ہیں نا ساتھ بھئی ہے ڈرا رہے ہیں مائکل آپ اب دیکھنے ایس ایس تا بھئی یہ رات بھی ہو رہی ہے جب ڈھر لگ رہے آچھے ڈاکٹر صاحب چپ کریں تو گائیس یہ والا جو موڑا ہے نا یار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھئی شارپ سر ٹن بنا ہوئے اور ساتھ ہی بھئی ادھر بھی یار کافی تنگ راستہ ہے اور یار آگے سے کوئی سائیکل وغیرہ نا آریوں بس ہم ایزی لی بھئی تاکہ یار یہاں سے اگر نکل جائے میں ہون دے دیتا ہوں تاکہ بھئی دور دور تک یار ہون کی آواز چلی جائے اگر کوئی سائیکل والا آ بھی رہنا آگے سے تو بھئی اس کو پتا ہو کہ یار گاڑی بھی آ رہی ہے کیونکہ بھئی گاڑییں جو ہیں نا لوگ یار وہ ادھر کم ہی لے کے آتے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہو بھئی اصل میں ٹریک ایس ہے تو اس ٹریک پر نا بھئی ہر ڈرائیور گاڑی ڈرائیو بھی نہیں کر سکتا تو بہت یار جو ایکسپرٹ اور پروفیشنل ڈرائیور ہوتے ہیں نا تو صرف یار وہ ہی بھئی اس ٹریک پر ڈرائیو کر سکتے ہیں تو اس ویسے بھئی پھر کوشش لوگ یہی کرتے ہیں کہ یار بس نیچے نیچے ہی رہتے ہیں اتنے ٹاپ پر نہیں جاتے لیکن بھئی آپ کو پتا ہے پھر یار ہم نے تو بھئی گاڑیاں ٹیسٹ کرنی ہوتی ہیں نا فل تو اس لیے بھئی ہم جو ہے نا بھئی گاڑی کو فل ٹیسٹ کرتی ہیں ان ٹریک پر اور ادھر سے نکل جائے گی ایک منٹ ایک منٹ یار اصل میں آگئی یہ کٹ لگی ہوئی ہے نا تو اس ویسے نا یار مجھے تھوڑا تھا اور ایک منٹ بھئی ادھر یار ہم سلو سلو نکال لیتے ہیں آگے سے بھی یار تھوڑا ویو کلیئر ہوتا رہے نا اس طرح اور چلو بھئی یہاں سے بھی یار ہم نے نکال رہی ہے اور ایک تو بھئی لیول ون تھا اس کے بعد بھئی صاحب یہ لیول ٹو آگیا یار یہ بھی یار آسان ہی ہے بھئی مشکل راستہ لگ رہا تھا لیکن نہیں بھئی وہ فیل ایسی ہو رہا تھا لیکن جو راستہ بھئی وہ تقریباً یار سیم ہی تھا جیسا پچھلا موڑ تھا مائیکل آگے دیکھ رہے ہیں بھئی کیا ہوگے دکٹر صاحب کیا نظر آگیا ہے میرا مطلب ہے مائیکل دیکھیں نا بھئی آگے ویدر کیسا ہوتا جا رہا ہے دکٹر صاحب یہی تو یار مزا ہے آپ انجوائے کریں بھئی کتنا کمال ویو ہے اور اوپر سے بھئی ویدر چیک کریں میں تو کہتا ہوں بھئی شیشے بھی کھولنے نہیں نہیں مائیکل شیشے نہ کھولنا شیشے نہ کھولنا یار پلیز ارے دکٹر صاحب غلطی کیا یار میں نے جو آپ کو بات بتا دیا ارے مزاک کروں یار کوئی بھی نہیں ہوتا بھئی ادھر ہی نہیں نہیں ہوتا 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 ہے ہوتا ہے مائیکل آب آپ نے بھئی ایک دفعہ بول دیا ہوگا کوئی نہ کوئی تو ایسے تب ہی آپ نے کہا ہے نا اچھا یار دکٹر صاحب ایک تو آپ بھئی جو ہیں آپ بندہ کو کیا بولے بھئی چھوڑے چھوڑے مائیکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی ایسی جانے دی یار شیشے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پہلی بہت ڈر لگ رہا ہے بھئی یار آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں بھئی اکیلے تو آئی نہیں ہے نا میں آپ کے ساتھ ہوں نی 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 مائیکل پھر بھی یار بس ویسی بچ چھوڑے چھوڑے نا یار خیر ہے شیشے نہ بھی کھولیں تو خیر آپ ایسی انجوائے کر لیں اچھا چلیں پھر آگے جا کے نہ کئی سائیڈ پر کھڑے ہو کے پھر باہر نکلیں گے یار کوئی خوفناک چیزیں بھی ادھر ہوں لیکن نہیں بھئی ان کو آپ بندہ کیا بولے یار ایک دفعہ جو انہوں نے بات سن لیا نا تو بس کوئی یار انہوں نے اب دماغ میں بٹھا لیا ہے چلو ٹھیک ہے یار یہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے میں تو بھئی اتر کے نا یار ایک دفعہ بھائی صاحب ویدر انجوائے کروں گا اب یار اتنے اوپر ٹاپ پہ آئے ہیں اب یار ویدر تو انجوائے کرنا چاہیے نا ویسے اور یار اگر گاڑی ہم ادھر اوپر چڑھائیں ایک منٹ ٹھہرو بھائی آگے جا کے نا یار میں چڑھاتا ہوں امید تو ہے کہ بھائی ادھر سے چڑ جائے گی ویسے کوشش کرتے ہیں اگر نہ گئی تو بھائی وہ ریورس لیں گے ہم دوبارہ ادھر سے ایک منٹ کوشش کرتے ہیں بھائی چلی تو جائے گی یار آہ بھائی یہ تو یار ایزی لی جا رہی ہے اس کے لیے مزاک ہے یار یہ دیکھ رہے ہو چلو کافی ہے بھائی اصل میں پیچھے یار کھائی بھی ہے تو اسیلی بھائی ہامنا یار یار ایزا سے انسانو کی طرف موڑ لیتے ہیں واپس اے اے بریک 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 بی بی بھائی بڑی بڑی مشرو سے بچی ہےlection icus سلپ ہو ہی تھی ابھی جیسے بھائی میں نے کانٹرول کیا وہ تو بھائی آپ آر اوپر کیمرے میں بھی دیکھ رہ ہوگے کیونکہ بھائی سٹیرنگ جو تھاäss oggi فول اس ٹائم بھائی تو بھئی ادھر نا یار آگے جا کے بھئی ہم گاڑی کو سائیڈ پر پارک کرتے ہیں اور اس کے بات جی ویو انجوائے کرتے ہیں ارے کیا بات ہے یار ویسے ایک منٹ تھوڑا سا آگے جا کے ہم گاڑی پارک کریں گے ادھر لگاتے ہیں بھائی صاحب یہ لیفٹ پر کر کے ادھر آرے پتھر ایک منٹ یار ریورس کرنی پڑے گی ارے گاڑی بند ہوگی یار او بھئی ایرے مائکل اور لے کے آئی جی آپ ٹھنڈے ہو گئی ہیں آرے ڈاکٹر صاحب صبر کریں گے یار ایک منٹ بھئی سے کیا ہو گیا ہے ارے یار یہ کیا مسئلہ بانگیا ہے بھئی اتنی اچھی چلتی آ رہی تھی ہاں جی اب مزہ ہے نا جی پھر نا آپ کوئی مکینک ملے گا نا کچھ اور ایک منٹ ہے رہے یار مجھے یہاں سے پہلے سیدھی کر رہے تھے نا ذرا نیچے لے کے جاتا ہوں یار کیا پتا یوں سٹارٹ ہو جائے ہرے مائکل بریک لگا ہے بھئی کھائی بھی ہے پیچھے آرے یار اس کی آپ ٹینشن آ لے یار اس کو مسئلہ گیا پاڑ گیا بھئی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی پتا نہیں کیا چکر ہے بھئی ڈاکٹر صاحب اب تو اترنا پڑے گا جی مجبوری ہے بس ٹھیک ہے میں گھاڑی میں ہوں مائکل آپ اتر جائیں بے شک اچھا ٹھیک ہے یار پتا نہیں کیا مسئلہ بن گیا بھئی مجھے لگتا ہے میں ایک دفعہ یار گاڑی سے باہر آتا ہوں ڈاکٹر صاحب بھئی آپ گاڑی میں بیٹھیں میرے خیال سے تھوڑی دیر نہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بعد میں چیک کرتے ہیں دوبارہ جی جی صحیح ہے سحیح ہے مائکل دیکھ لیں یار کہیں ہٹ اپ نہ ہوگی ہو ہٹ اپ خیر ہو تو نہیں سکتی اس طرح ہرے مائکل مرڈل پرانے ہیں آپ نے پانی بھی نہیں چیک کی آتے ہوئے ہاں ہو سکتا ہے چلیں کوئی نہیں تھوڑی دیر کھڑی کر دیتا ہوں ہاں زیادہ سلف نہ مارے نہ بھئی بیٹری نہ ختم ہو جائے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بیٹھیں گاڑی میں مجھے سبق نہ دیں چلو خیال ڈاکٹر صاحب تو بھئی گاڑی میں بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں اور اب میں میرے خیال سے نیار ذرا ویو انجوائے کرتا ہوں بھئی باہر یہ تین در پہ بھئی گاڑی بھی جو ہے بھئی ہماری ذرا تھوڑی یار کول ڈاؤن ہو جائے ایک منٹ بانٹ کھول دوں بلکہ چھوڑو یار ابھی یہاں کھڑی رہے بھئی ویسے بھی تھنڈا علاقہ ہے یار لیکن مسئلہ کیا ہو گیا بھئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی یار پہلے تو ٹھیک تھاک آ رہی تھی ادھر آ کے بھئی بند ہو گی ہے چھوڑا تھوڑی دیر یار کھڑی رہے پھر اس کے بعد یار دیکھتے ہیں کیا پتہ سٹارٹ ہوئی جائے اچھا بھئی در سے یار زرا ویو چیک کریں ایک منٹ آگے نائی جاؤں بھئی کی پاؤنا سلپ ہو جائے بھئی وازیں کیسی آری ہیں یار آس پاس سے رے یہ کیسی وازیں آری ہیں ایک منٹھا رو یار وازیں بڑی یہ جیب جیب سی آری ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ادھر نیچے یار چھوڑا بھئی چھوڑا یار اب مجھے بھی ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب کو اسٹری میں ڈر آ رہا تھا ادھر بھائی صاحب مجھے خود یار ڈر لگنا شروع ہو گیا چلو یار گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے ہاں جی مایکل کیا سین ہے پھر کچھ نہیں بس ویسی ذرا میں موسم انجوائے کار رہا تھا اچھا دیکھیں اب کیا پتہ سٹارٹ ہو جائے ایک منٹھا دیکھیں تھوڑے ٹائم گزر جائنا پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتا ہوں اچھا چلے صحیح ہے مایکل چلو بھائی اب اس کی یار کمی تھی ساتھ ہی بارش بھی شروع ہو گئی ہے ایرے مایکل آپ کوشش کریں نا بھائی سٹارٹ کرنے کی ایک منٹھا دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں بھائی کا سٹارٹ ہو جائے ارے ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہاں یہ مایکل یہ چیز یہ چیز بس ایکسلریٹ کر کے رکھیں بھائی ایک منٹ میں ہن سے کوئی گیر لگاتا ہوں اور آپ چلتے ہیں ہم سیدھا واپس بھی شروع ہوگی آپ دیکھ رہے ہو نا اببھائی ہم ٹائم ٹائم سی نا بھائی آپ واپس نکل جاتے ہیں ادھر سے اور ایک منٹ بھائی ہم کہاں سے جانا تھا یہ میں بھولے گیا ہوں یہاں سے ہی ایک منٹ ایک منٹ میرے حال سے ہم نے ادھر سے ہی جانا تھا اور ایک منٹ سائٹ سے کر کے بھائی نکال لیتے ہیں اب سلو سلو جانا پڑے گا کیونکہ بھائی بارش سے نا یار آپ دیکھ سکتے ہو بھائی اور یار تھوڑا ہمارا ویو جو ہے نا بھائی وہ خراب ہے ارے ارے بھائی 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 دکٹر صاحب یہ تو سلپ کاری ہے یار کیا چکر ہے ارے مائیکل فور بھائی فور بھائی لگا کے رکھے یار اچھا جی جی آپ نے چلائی نہیں ہے بھائی فور بھائی فور گاڑی کبھی نہیں نہیں چلائی ہے جی کیوں نہیں چلائی نہیں مجھے لگتے آپ نے پرانے مارڈل کی نہیں چلائی آپ کو پتہ نہیں ہے اچھا ایک منٹ ہے رہے یار آپ چلائیں یا لیں آئیں ہرے نہیں نہیں اب آپ بھی چلائیں بھائی اب بارش میں میں اتروں بھائی بھیک جاؤں گا سارا پہلے بتاتے نا بھائی بس فور بھائی فور لگا کے رکھیں جی یہ پرانی گاڑی ہیں نا ٹھیک ہے تو فور بھائی فور انہیں لگا دینا چاہیے پہاڑی علاقوں میں اچھا چلیں صحیح ہے ہاں دیکھا ہے پھر آج میں نے آپ کی نا جی انفرمیشن میں تھوڑا اضافہ کر دی ہے جی جی بلکل بلکل یار صحیح بات کر رہے ہیں بس بھائی گاڑی یار ایک دفعہ وہ ماری چلتی رہے یار کہیں راستے میں بند ہو جائے بس مایکل ٹھیک ہے یار اصل میں اس ٹیم وہ ہیٹ اپ ہوگی تھی ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے آپ جو آئے ہیں بھائی کھینچ کے گاڑی صحیح اس ویسے بھائی صاحب وہ ہیٹ اپ کر رہی ہے اس میں گاڑی کا بھی کسور نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے ہرے بھائی 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 کیا کہا رہے ہیں ارے یار آپ بھول یہ ہے میرے خیال سے ہم اب صرف پہ آئے ہوئے ہیں آف روڈنگ کرنے کوئی سیڈان گاڑی تو ہے نہیں ہاں بلکل بلکل یہ بات بھی ہے اصل میں میں بھولیا تھا صحیح جو بات ہے ہاں اس لئے مجھے لگ رہا تھا بھائی جیسے آپ نے آگے سے ریسپانڈ کیا نا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ بھولے ہوئے ہیں ہاں جی بھولاوا تھا بلکل مائیکل وہ اچانک یاد آیا کہ بھائی یہ تو فور بھائی فور جیپ ہے ہماری ہاں جی یہ جیپ ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے یوں چڑتی ہے بھائی جیسے اس کے لئے مزاک ہے ہاں جی یہ بات تو ہے اور بھائی چلو بھائی یہ جو یار ایک یہ لگاوا تھا بھائی یہ تو ہم نے توڑ دیا اور ادر سے بھائی چلی جائی گی ٹھیک ہے بھائی در سے بھی حواب whisko first ger می جانے دیتے ہیں اور ادر سے ارے رے بھائی بھائی چلو جانے چلو جانے دوDEN اب دیکھتے ہیں ایک لڑک لگا کے رکھے رکھے ہیں بھائی 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 ہےلو ہےلو کدر جا رہی ہے کدر جا رہی ہے آرے ڈاکسا� beginningsž مجھے لگ رکھے لگ رکھے ہیں جاڑی فس گئی اسل میں ارے بھئی ایک بھڑی یار تھوڑی سی رویرس کرنی پڑے گی اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ نکل جائے ارے بھئی بھئی کیا ہو گیا یار سے فس ہی گئی ہے یار ایک بھڑی سی پیچھے کر کے نا دوبارہ نکالتے ہیں بس پیچھے نا نکل جائے چلو چلو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی ارے یار کیا چکر ہے بھئی اسے ارے میکل سائٹ سے کر کے نکالے بھئی ٹینیہ جو ہے نا سامنے صحیح جو ہے نسلی ٹینیہ یہ وہ ہیں بھئی درخت بھی دیکھ رہے ہیں کیسے میرے خیال سے بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسی ٹینیہ بھئی میرے مائنڈ میں تھا میں نے کہا گاڑی بیچ میں سے نکل جائے گی لیکن نہیں بھئی ارے ارے بھئی کدھر جا رہی ہے ایک منہ یار اس ٹریک پہ مجھے لگتا ہے اسے نا وہ آپس لے کے جانا پڑے گا اس ٹائم بھئی نیچے آکے نا یار اس میں میں نے غلطی کر لی ہے کیونکہ یہ جو بھئی ٹریک ہے نا یار یہ بہت زیادہ اس میں یار ہمس ہے سلمے تو اس ویسے نا گاڑی جو ہے بھئی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے بار بار ارے یار ایک منٹ اکٹر صاحب یہ راستہ نیچے جاتا نیچے یار ایک منٹ ہے رہے دیکھ لیتے ہیں یار کیا پتا چلا ہی جائے اچھا دیکھیں مائیکل کیا پتا بھئی ایک منٹ مجھے لگ رہا ہے کہ بھئی یہ راستہ چلا جائے گا ویسے تو دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی سٹریٹ راستہ بان رہا ہے نیچے دیکھ رہے ہو ارے ارے بھئی 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 ایک منٹ یار گاڑی اچھی خاصی مجھے لگتا ہے بھئی ڈیمیج ہو گئی ہے ارے اس سے کیا ہو گیا ہے ارے بھئی اس سے کیا مسئلہ پڑ گیا یار ایک منٹ ڈاکٹر صاحب ٹھا رہے دوبارہ چیک کرتے ہیں جی جی مائیکل چیک کریں بھئی کیا مسئلہ ہے ایک منٹ میں اس کو یار اس سے باہر نکالتا ہوں اصل میں گاڑی جو ہے نا بھئی ہماری وہ فس کی تھی اس ایریا میں اور بھئی ادھر دوبارہ فس کی ہے یار ایک منٹ یاں سے تو نکل جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتھر ہے پتھر ہے یار ایک منٹ میرے خیال سے بھئی یہ جو ٹریک جا رہا ہے نا بھئی لیفٹ سے یار اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی گاڑی کو ادھر ہی چڑھا لیں اور ایک منٹ یار پتھر میں بار بار ایک تو ہٹ ہو جاتی ہے اصل میں راستہ بھی ایسا ہے یار ادھر سے سٹیرنگ بھی اس طرح بھئی پھر گرپ نہیں کر رہا نا یار یہ چلو بچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی گاڑی تو یار ہماری ادھر سے آگئی ہے چلو بھئی ڈاکٹر صاحب فائنلی بھائی صاحب ہم اپنے ٹریک پر واپس آگئے ہیں شکر ہے بھئی شکر ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے ہرے بھئی خوشی ہو رہی ہے نا شکر ہے بھائی صاحب واپسی ہو گی یار مزہ آیا ویسے مایکل کیوں بس مزہ مجھے تو بڑا آیا کیونکہ آپ تو بھئی بور ہی ہوتے رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے اصل میں مایکل مجھے ڈر لگ رہا تھا بھئی آپ نے جو بات بتا دی تھی نا اس وجہ سے ہاں مجھے پتا تھا ارے ارے بھئی اس کو آنا کدھر یاد آگیا ہے اس ٹائم چل بھئی نکل جائے سائیڈ سے او بھئی نکل گیا نکل گیا یار تو چلو خیر بھئی اب لے کے چلتے ہیں جی اسے نا یار ہم دوبارہ ہائیوے پہ اب ذرا یار ہم تھوڑی جو اس کی ڈرائیونگ ہے نا وہ ذرا بارش میں بھئی انجوائے کرتے ہیں اور اب بھئی سا بھائی ساستانی یار مجھے لگتا ہے بھئی شام بھی ہوتی جا رہی ہے اور بارش ہے ٹائر گئی سلپ نہ آجیں ٹھائرو یار سلو ہی چلاتا ہوں میں ادھر ایک دفعہ ہائیوے پہ چاڑ جانا بھئی پھر ادھر یار ہم اس کو ذرا کھینچیں گے سہی ایک منٹ اس کو کراوس ہی کر جاؤں یار پہلے میں ادھر سے مرنے لگا تھا لیکن پھر میں نے کہا بھئی اوپر سی ہوا تھے یار وہ زیادہ بہتر ہے ادھر تو بھئی راستہ خالی ہے یار جتنا ایری آم کور کر سکیں تو بھئی اتنا تو کار لیتے ہیں اور بھئی ایک منٹ ایک منٹ بھئی بریک لگ جائے یار ایک منٹ چلو بھئی بریک تو لگ گی ہے یار ادھر سے باقی اگر یار گاڑی کی بات کی جائے نا تو بریکس وغیرہ بھی اس طرح یار اچھی ہیں دیکھ رہے ہو بھئی بارش میں بھی نا بھی کرواتا ہوں یہ چیک کر رہے ہو جدر بھئی ساب بریک لگاتے جاؤ یار ادھر ہی گاڑی بالکل آ کے بھئی سلو ہو جاتی ہے اور ادھر سے ہو جانا ہے جی ہم نے لیفٹ ادھر سے آ جائے گا جی ہمارا ہائیوے اور پھر ہم چلیں گے جی ہائیوے سے سیدھا لاس سینٹوس ساتھ ہی اب ذرا یار ہم اس کو فرسٹ پرسن میں ڈرائیف کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھ رہے ہو جیسے سے یار رات ہو رہی ہے تو اس طرح بھئی ساب آپ کو نا یار صحیح اندر سے جو انٹیریئر لائٹر ہیں وہ آپ کو یار صحیح سمجھ آ رہی ہوگی چلو خیر بھئی فائنلی یار اب ہم ہائیوے پہ آ گئے اور اب ہم جی ہائیوے پہ یار گرائیونگ کرتے ہیں اور اب آپ لوگ بھی نا بھئی ہائیوے کی یار ڈرائیف ذرا تھوڑے انجوائے کرو اس طرح بھئی ساب رات بھی ہوتی جا رہی ہے اور ابھی چلیں گے اس کے بعد یار کھانا بھی کھانا ہے ڈاکٹر صاحب کہیں دیکھیں پھر ہاں جی مائکل کھانا تو کھانا ہے بھئی زہری باتیں کھانے کے بغیر تو کام نہیں چلتا نا جی آپ ایک کام کریں اندر سے تو بھئی چلیں نا سیدھا لاؤس سینٹر ادھر جا کے پھر کھانا کھاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہرے ارے مائکل کیا کھا رہے ہیں بھئی بارے شروع ہی آپ کو کٹنگ یاد آگی یہ پہلے سلو سلو چال رہے تھے ارے نئی نئی کٹنگ تو نہیں کی بس ویسی یہ تو میں نے اس کو صرف موڑا تھا ارے بھئی 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 یہ کٹنگ نہیں ہے تو کیا ہے مائکل کیا ہو گیا بھئی ارے ڈاکٹر صاحب یہ تو موڑ ہوتا ہے بھئی کٹنگ تو یہ نہیں ہوتی نا ہاں جی کٹنگ یہ نہیں ہوتی کٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا بھئی جب ہم آپ کی نا ویڈز ٹیسٹ کریں گے اچھا چلے صحیح ہے مائکل پھر ہم اس ٹنگ دیکھیں گے یار کٹنگ کیا ہوتی ہے میں تو یار یہی کٹنگ سمجھ رہا تھا ارے نئی نئی یار یہ کٹنگ نہیں ہوتی ایک منہ بھئی ادھر نا اس میں میرا ایک کام بھی تھا مجھے یاد آگیا ہے ادھر سے میرے خیال سے گاڑی کو میں نیچے اتار لیتا ہوں ہاں ادھر چلتی ہیں بھئی اندر کافی دیر سے نا یار میں نے ادھر آنا تھا تو خیر ابھی یار ادھر آیا بھائی ہوں تو یار ایک کام کر جاتے ہیں ہیلو کوئی ہے بھی چلو جانے تو بھئی آدھا ٹوٹ گیا تو بھئی پھر جا کے یار یہ کھل ہے بیریئر اور اب گاڑی کو بھئی اب ہم نے پارک کرنا ہے کدھر لگائیں یار ایک منٹھہرو چلو ادھر لگاتے ہیں یار ادھر لگاتا ہوں ٹھہرو یار ریورس کر کے لگاتا ہوں ساری گاڑییں جو آگے بھی بھئی کھڑی ہیں وہ ریورس ہی کھڑی ہیں تو اس طرح بھائی صاحب ہم کی جو ہے نا یار اپنی گاڑی کو ادھر ریورس کر کے لگا دیتے ہیں اور یہاں چلو بھائی صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جی جی مائیکل صحیح ہے میں گاڑی میں ہوں چلو ٹھیک ہے پھر آپ گاڑی میں بیٹھے میں آتا ہوں چلو بھائی ڈاکٹر صاحب تو یار گاڑی میں بیٹ کریں گے تو اب میں جا کے اندر یار ذرا ایک دفعہ کام کر رہا ہوں پھر فری ہو جاؤں یار پھر ایک دفعہ ہی نکلتے ہیں تو خیر بھائی گاڑی تو یار آج ہم نے ٹیسٹ کی ہے جی ٹیوٹا سرف اور فل بھائی صاحب آف روڈنگ بھی کی ہے اور ڈیمیج بالکل بھی نہیں آیا بھائی دیکھ رہے ہوں میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے یار ویسے اگر اس طرح بلڈ کالٹی کے بات کی جائے نا تو بھائی کافی اچھی ہے کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے یار پھر اولڈ اس گولڈ ایسی تو نہیں کہتے نا تو خیر چلو بھائی آج ہی ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دینا میری باپس ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ